بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سٹوڈنٹس ہم اپنا نیا ٹوپک سٹارٹ کریں گے قرارداد پاکستان قرارداد پاکستان جو ہے کہ پاکستان ریزولوشن اس انگلیش میں کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی قرارداد جب پاکستان کو بنانے کے لیے یہ کیوں دیمان کی گئی تھی انیس سو چالیس میں اس کا تعرف میں کرواتی ہوں کہ اول انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس جو مسلمانوں کی جماعت تھی اس کا سالانہ اجلاس لاہور میں تاریخ مقام پر جس کو اقبال پاک کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر منعقید ہوا اور قائد اظم حمد علی جناہ نے اس اجلاس کی صدارت کی اور اس صدارت کے دوران میں پورے برے صغیر پاک و ہند سے تمام کونے گریے سے مسلمان یہاں پر شامل ہوئے وہ اجلاس نے قرارداد لاہور کے نام سے ایک قرارداد پیش کی جو کہ صبح بنگال کے رہنمہ مولوی فضلحق نے پیش کی اور اس قرارداد کی حمایت یہ آپ کہہ سکتے ہیں منظوری جو تھی تمام حاضرین جو تھے اس طرح موجود تھے انہوں نے اس کے دی زبردست ناروں کے ساتھ حاضرین نے بتایا اور اس دن مسلمانوں نے بسین کر لیا کہ اب مسلمان ایک الگ منزل کا تیئن انہوں نے کر لیا گر وہ وطن کو حاصل کریں گے اب جو ہم قرارداد پاکستان کے نام پر ہی ہر سال ہم لوگ جو 23 مارچ ہم مناتے ہیں اسی دن کی یاد میں ہم لوگ اب بھی 23 مارچ کو مناتے ہیں کہ اس دن ہم نے ایک ایسا اپنا ڈاکیمنٹ جو تھا وہ حکومت برطانیہ کے سامنے پیش کر دیا تھا کہ اب ہم مسلمان جو ہیں وہ ان ان پوائنٹ کے تحت جو ہوں وہ ان کو الگ کر دیا جائے جو متحدہ ہندوستان ہے اس سے ایک الگ ملک بنایا جائے پاکستان کے نام سے اب ہم کنا دے پاکستان کا پسے منظر پر دیکھتے ہیں سب سے جو پہلی چیز ہے کہ مطالبہ پاکستان جو ہے پوری مسلم قوم میں بہت غور اور فکر کے بعد اس کا مطالبہ کیا یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے یا وقتی طور پر یا ایک دم غم و غصے کے طور پر انہوں نے اس کا مطالبہ کر دیا ہو بلکہ یہ جو مطالبہ ہے مسلمان لیڈران نے کابرین نے ایجن فکی سیبن کی جنگ ازادی کی ناکامی کے بعد سے مسلمانوں کو جب بہت حد تک ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی جو معاشرے میں ان کی عزت اور معاشر طور پر جو وہ بہت ان کی خرابی ہوئی تو انہوں نے پاکستان کے لیے جو مطالبہ تھے اس کو کرنا شروع کر دی کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا مستقبل کس طرح تک خراب ہو سکتا ہے اور مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں ان کو جو تحفظات تھے وہ صرف اور صرف اس طرف رہنمائی کرتے تھے کہ وہ ایک الگ بطن کے اندر ہی مسلمانوں کے محفوظ رہ سکتے ہیں مختلف وقت میں مختلف شخصیات نے بھی اپنی تحریر اور تحریروں سے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ برے صغیر کے ساتھ ایک برے صغیر کے اندر ایک الگ سے ایک ملک ہونا چاہیے جہاں پر کہ مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے دی جائے ان میں سید جمال الدین افغانی عبدالحلیم شرح مولانا محمد علی جہور اور خیری برادران کے نام ہے اس کے علاوہ جو ہندو لیڈران بھی تھے انہوں نے بھی برے صغیر کے مسائل کا حل جو تھا وہ الگ بطن ہی قرار دیا ان میں نمبر ون سی آر داس اور لالا لاجپت رائے جو ہیں ان کے نام جو ہندو تھے انہوں نے سیاسی مسئلہ کا حل ہندوستان کے کا یہ دیا اس کے علاوہ کچھ مغربی اور برطانوی جو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس کے تقسیم برے صغیر کی تقسیم کے بارے میں بیشتر اوقات میں اپنی تجاویز دیں ان میں نمبر ایک بلنٹ جان برائٹ اور روس کے مارشل سٹولن کے نام بہت مشہور ہیں اور یہ تقسیم کے جو ریمانٹ کی یہ مطالبہ تھا آہستہ آہستہ یہ پروان کرتا رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ زیادہ تر ہوتا گیا اب ہم کچھ نقاط کے تحت اس میں ہم بیان کریں گے کہ یہ جو ہسٹوریکلی اور فیکٹ کس طرح سے مسلمانوں نے اس کو کن ادوار میں سے زیادہ شروع کیا اس ریمانٹ کو نمبر ون ہم بتائیں گے کہ علامہ حمد اقبال نے جو کہ ہمارے قومی شاعر بھی ہمارے لیڈر بھی ہیں انہوں نے نائنٹین تھرکی میں جو اپنے خطبہ علاباد میں جو انہوں نے دیا صدارت کرتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انہیں شمال مغرب اور شمال مشرق میں جدا گانا مسلم مملکت کے قیام کو ہی مسلمانوں کے مستقبل کی زمانت وہ سمجھتے ہیں نمبر دو ہم بتائیں گے کہ چودری محمد چودری رحمت علی جو کہ ایک طالب علم کے طور پر انہوں نے ایک پنفلٹ نکالا تھا نائنٹین تھرٹی تھری میں مسلمانوں کی دیمانڈ میں اور مسلمانوں کی اس نمائت میں کہ مسلمانوں کے لیے ایک یا دو ریاستے آزاد ریاستے ہونی چاہیے ہندوستان کے اندر اور جن کے پنفلٹ کا نام تھا ناؤ اور نیور اب نہیں تو پھر کبھی نہیں اردو میں اس کا یہ ہے نمبر نیکس ہمارا ہے کہ مسلم لیگ جو مسلم لیگ کی جماعت جو صبح سنگ میں اسٹیبلش ہو چکی تھی اس نے نائنٹین تھرٹی ایٹ میں اپنے سالانہ اجلاس میں قرارداز منظور کی پھر ہم بتائیں گے کہ قادرزم حمد علی جناہ نے سید حسن ریاض جو کہ مسننف بھی ہیں کتاب کے پاکستان ناؤ گزیر تھا اس میں قادرزم حمد علی جناہ نے ان کو اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ قادرزم حمد علی جناہ انیس سو تیس میں ہی ایک آزاد نسٹر مملکت کے قیام کی جد و جہر یا کوشش کا فیصلہ کر چکے ہوئے تھے جس کو کہ انہوں نے آجتہ آجتہ اور انیس سو چالیس تک دس سال میں انہوں نے اپنی قوم کو پوری طرح اس کے لئے تیار بھی کر لیا تھا اب ہم آتے ہیں قادرزم حمد علی جناہ نے انیس سو چالیس کی قرارداز کا خطبہ صدارت کیا تھا خطبہ صدارت میں قادرزم حمد علی جناہ نے نیس سو چالیس میں جو مسلم لیگ کا اجلاس جو ہو رہا تھا اس کی صدارت کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی جد و جہر کے لئے ایک سمت اور ایک دریکشن کا تعیون کر دیا اور بتایا کہ اب ہماری یہ سمت ہے یہ ہمارا تعیون ہو چکا ہے اس کے اوپر ہی اب ہم نے کام کرنا ہے اور آخرے کار ہم نے پاکستان حاصل کرنا ہے اس کے نقاط یہ تھے نمبر ایک کہ مسلمان جن نقاط پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے اپنے لئے ایک علیدہ بطن حاصل کرنا تھا اس سمت کا اس دریکشن میں سب سے پہلے چیز یہ تھی کہ مسلمان ایک علیدہ قوم ہیں اپنا علیدہ سماجی اور ثقافتی مذہبی نظام رکھتے ہیں بڑے سغیر ایک ملک نہیں ہے بلکہ ہندو مسلم تنازہ پر کبرانہ نہیں ہے بلکہ بیندلقوامی مسئلہ ہے اور جس کا حل صرف اور صرف دو آزاد ریاستوں کا قیام ہے متحدہ بڑے سغیر میں مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے نہ ہی ان کا امکان ہے انہوں نے مختلف قادر مدرجنا نے مختلف ممالک کی مثال ہے جی اس میں ایک مثال تھی ایرل آئر نائن نے کس طرح سے انگلستان سے ازادی حاصل کی اور چکو سلواکیا نے کس طرح سے روس سے ازادی حاصل کی اور اگر جنوبی ایشیا میں بھی اگر یہی تمام کا تمام جو چیز ہے پیٹرن ہے ازمائے جا سکتا ہے تو مسلمان یہاں کر بھی ازاد ہو سکتے ہیں اور یہ فیصلہ جو ہوگا کوئی تاریخی بھی ہوگا اور منطقی بھی ہوگا اور بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوگا یہ تاریخی روس ہے اب ہم آتے ہیں کہ قرارداد پاکستان کے بنیادی یا بیسک پوائنٹس کیا تھا جس کی بنیاد پر یہ قرارداد پیش کی گئی اور اس کے اندر ان پوائنٹس کو ہائلٹ کیا گیا اور انہی پوائنٹس کے اوپر چلتے مسلمانوں نے سات سال کے اندر اپنا نیا ملک پاکستان حاصل کر لیا نمبر ون وہ تھا یہ بہت امپورٹنٹ ہے نمبر ون تھا کہ باہم متصل اکائیوں کی کہ باہم متصل سے مراد ہے کہ آپس میں جو جڑے ہوئے یا آپس میں ملے ہوئے جو علاقے ہیں جن کے باورڈرز مل رہے ہیں نئے قائیوں کی نئے خطوں کی صورت میں نئے خطوں کی کہ نئے ملک کی صورت میں نئے علاقوں کی صورت میں حق بندی کی جائے ان کو نئے علاقوں کی صورت میں ان تمام کے تمام جو آپ کے علاقے آپس میں ملے ہوئے ہیں ان کی باورڈرز بنا دی جائیں اور ان کے باؤنڈریز بنا دی جائیں اور یہ باؤنڈریز کہاں کہاں پھر کن کنی علاقوں میں ہوں گی شمال مشرق اور شمال مغرب میں وہ مسلمان اکثریت والے علاقوں میں ہی یہ مسلم مملکتیں یا مسلم مملکت قائم کی جائے نمبر دو برے صغیر کے لیے ہمیں تقسیم کے علاوہ اور کوئی سکیم یا پلین قبول نہیں ہوگا نمبر دو برے صغیر میں تو ہندو اکثریتی علاقوں میں مسلمان تو ہندو جہاں پر اکثریت میں ہوں گے وہاں پر مسلمان اقلیت وہاں پر جو مسلمان کم تعداد میں رہ جائیں گے کچھ تو اکثریت میں تو پاکستان میں شامل ہو جائیں گے جو کم تعداد میں رہ جائیں گے ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کا مناسب بند و بلس کریں گے کون ہندو وہاں کے رہنے والے پھر ہم کہتے کہ کراداد پاکستان پر عمل درامت کیسے ہوا اس پر کس طرح سے عمل پیرا کیا گیا ہوا گیا تو اس میں ہم سب سے جو پہلی چیز ہم بتائیں گے کہ کراداد جیسے ہی منظور ہوئی تو جو ہندو لیڈران تھے ہندو جو پریس تھا جو اخبارات تھے اور ہندووں کے جو قائدین تھے اس میں گانڈی اور بالقصوص تمام جو ہندو تھے انہوں نے اس کراداد کا بہت زیادہ تنزن اور اس کا مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ یہ مسلمان جو کہ اس کو کراداد لہور کہہ رہے تھے ہندو نے یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ کراداد پاکستان ہے تنزیہ طور پر کہ یہ کراداد پاکستان انہوں نے پیش کر دیا اس کو لکھنا شروع کر دیا جبکہ مسلمانوں نے بھی فوراں سے بیشتر اس اسطلاح کو استعمال کیا کرم کو اور پاکستان جو قراداد لہور مسلمان کہہ رہے تھے اس کو انہوں نے قراداد پاکستان کہنا شروع کر دیا اس کے علاوہ جو مسلمان مسلمانوں کے جو علماء کرام سے جنہوں نے بہت کم اپنا حصہ ڈالا تھا اس میں جو دمام علماء کرام جنہوں نے کلیرلی آ کر کے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا وہ تھے مولانا شبیر احمد اسمانی مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا زفر احمد انساری وہ علماء تھے جنہوں نے کہ کھلم کھلا تحریک کا قراردار کا ساتھ دیا تھا تاکہ پاکستان ایک الگ ملک بنے اس کے علاوہ جو برطانوی پریس تھا یا برطانوی جو حکمران تھے انہوں نے اس قراردار کو کوئی بھی اہمیت خاص نہیں دی تھی اور یہ عام تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ تقسیم کی تجویز کو مسترد کر دیا جائے گا یہ رفت کر دی جائے گی یہ عمل پیرا اس پر نہیں کیا جائے گا مگر مسلمان جو برے صغیر پاکو ہند کے تھے انہوں نے فیصلہ قادم من الجناح کی قیادت میں یہ کر لیا تھا اور مستقبل کا فیصلہ انہوں نے یہ کر لیا تھا کہ اپنی جد و جید کے نتیجے میں وہ اپنا ملک الگ ملک وطن اپنا سات سال کے بعد انہوں نے حاصل کر لیا جو ان کی کمیٹمنٹ تھی اپنی تمام کے تمام جو انہوں نے اصول اس کے اندر وضع کیے تھے موسیقی